اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے ایک دھوکہ دینے والا دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا جب کوئی قوم ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو ان قریب اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل کرے گا میں بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تندرستی کی حالت میں آدمی کا ایک درہم صدقہ کرنا موت کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہیں تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے موں میں خاک ڈال دو یعنی ان کی خوشامت کو قبول نہ کرو وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا عدب نہ کرے اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے بیچنے اور تقاضہ کرنے میں نرمی اختیار کرے جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تندست قرضدار کو محلت دے یا سارا قرض معاف کر دے جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا قیامت کے دن خدا تعالی اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہگار کے گناہ ماف نہیں کرتا جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے گا اس وقت جبکہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو اس کی تلوار سے خبر لو چاہے وہ کوئی ہو آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہیں کہ جن کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمہ ہیں ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو زائے کر دے کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک عدب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا بترین شخص وہ ہے جو دو مو رکھتا ہے ایک مو سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے مو سے دوسرے کے پاس جاتا ہے جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں سب سے بتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں اور جو شخص بلا حضرت دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی کی حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ کلام کرنے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا اقل مند ہے وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کا نام تکبر ہے سمجھدار انسان پر ایک جھڑک بے وقوف پر لگائے گئے سو کورو سے زیادہ اثر کرتی ہے اقل مند اپنی اقل مندی کو چھپاتا ہے لیکن بے وقوف اپنی بے وقوفی کا اعلان کرتا ہے اللہ کا راستہ سیدھے لوگوں کے لیے طاقت ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے لیکن اقل ان کے ساتھ ہیں جو مسلحت کو پسند کرتے ہیں برے لوگ نیک لوگوں کی اور شریر راست بازو کی اطاعت قبول نہیں کرتے ہر ایک محنت میں فائدہ ہے لیکن زبانی محنت سے مفلسی آتی ہیں نیکی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ شخص جو بے وقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے سچا آدمی سات مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے نیکیاں قوم کو آلہ بناتی ہیں لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینا لگتا ہے اونچی آنکھیں چھوٹی زبان وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے وہ گواہ جو چھوٹ بولیں وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان چھگڑا پیدا کرے وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہچائیں بے وقوف کی اس کی طرح بے وقوفی کا جواب نہ دے ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی کی طرح ہو جائیں کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جھکلا جائے گا جھگڑے کے تیز ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دو وہ جس کے دل میں برائی ہیں بھلائی نہ پائے گا اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہیں وہ آفت میں ضرور پڑے گا وہ جو مسکین پر ہستا ہے کویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہیں ظاہر کرتا ہے مگر اقل مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہے اس خیال سے کہ مسئیبت کے وقت وہ تیرے کام آئے تو پہلے اس کو غصے میں لاکر آزمان اگر غصے کی حالت میں اس کو انصاف والا پائے تو اسے دوستی کر لیں ورنہ اسے چھوڑ دیں جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں اسی طرح سے دوست سے دغا بازی کی جائیں تو وہ دشمن بن جاتا ہے نیکی کرو اور مخلوق کو نیکی کا طریقہ سکھاؤ اور بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہو اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف برائی ہی برائی ہے جس بات کا تو علم نہیں رکھتا مو سے مت کر اور جو جانتا ہے اس کو ضرورت مند کو بتانے سے گریز نہ کر اگر بات کرنا چاندی ہے تو چھپ رہنا سونا ہے غصے میں ہاتھ کی اور دسترخان پر پیٹ کی حفاظت کرو اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو اقل مند کے سپرد کر اگر اقل مند میسر نہ ہو تو خود کر لے ونہ اس کام کو چھوڑ دے لوہے کی کلہاری لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکہ تک نہیں اتار سکتی جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو اپنے دل پر بھروسہ کر کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں احتیاط کر ضرورت مندی دین کو تنگ اقل کو کمزور اور مرووت کو زائل کر دیتی ہیں اقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی وہ کم اقل ہیں تحجد کی نماز سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے تاقراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے نم آنکھوں اور سسکتا ہوا دل اللہ کو تحجد میں ڈھون لیتا ہے تحجد اللہ کی سب سے لادنی عبادت ہے یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے بس ضرورت ہے تو یقین کی تحجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتداء ہے تحجد کی توفید صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے تحجد کی کم سے کم رکعات دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تحجد میں ضرور اٹھیں گے تو عشاء کی نماز کے وطر بھی تحجد کے لیے چھوڑ دیں اور اس نماز کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو تحجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ایسے کرنے والے بہت بڑے نادان ہیں